راہے راست لے چلیں آپ کو اسلامباد پی ٹی ایچ ایرمین عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انظیم ٹھیک نہیں ہے جو بھی پہلے تو میں سب کو آپ کو ایک چیز چاہتا ہوں سب جائے یہ جو وقت ہے یہ پاکستان میں یہ جو وقت ہے اس کو سمجھے انسان جس میں یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ ایک وقت کی اہمیت نہیں سمجھتا وہ کبھی قابلیت نہیں ہوتا اس وقت جو وقت ہے پاکستان میں میں تقریباً پاکستان جتنی میری عمر ہے میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی جذبہ جنون اور ایک پبلک میں کنسنسس ایسا نہیں دیکھا ساری قوم اور ایسے لگا ہے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جو میں نے کوئی نئی بات کی تھی میں تو چھپی سال پہلے سے لگا ہوا تھا کہ میں کبھی کسی کے سابنے نہیں جھکوں گا قوم کو نہیں جھکنے دوں گا میں نے تو کوئی نئی بات نہیں کی یہ ساری چیزیں میں چھپی سال پہلے کہتا تھا لیکن لگا ایسا ہے کہ اللہ نے ایک دم ایک قوم کو جگا دی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے کہ دیکھیں عوام مضبوط ہے عوام غیرت بند ہے عوام دلیر ہے عوام کو جب ٹیسٹ کرو عوام کھڑی ہو جاتی ہے زلزلہ آتا ہے لوگ خود ہی کام شروع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ اتنا بڑا سلاب آیا تھا مجھے یاد ہے جدر بھی پاکستانی تھا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اور وہ ڈالرز کا نقصان ہوا لیکن قوم خود ہی کھڑی ہو گئی لیڈرشپ کے بغیر قوم مضبوط ہے تکڑی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اوپر اس قوم کے اوپر کرپترین بزدل کرپت بزدل اور غدار ہمارے اوپر بیٹھے جنہوں نے یہاں کا پیسہ غریب آدمی جاتا ہے باہر چودہ چودہ گھنٹے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کر کے پیسے بھیجتے ہیں پاکستان رمیٹنسز میں اس ملک میں ہے اگر یہ آج اکتیس یا بتیس عرب ڈالر کے وہ پیسے نہ بھیجے تو ہمارا ملک چھے عرب تو سارا آئی ایم ایف سے ہمیں ملا ہے تو یہ اگر پیسے نہ بھیجیں جو اصل اس ملک کا اساسہ ہے محنت کش لوگ ہیں کس طرح ملک سے باہر جاتے ہیں کس طرح ویزے لیتے ہیں لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں دھکے کھاتے ہیں آٹھ آٹھ ایک کمرے میں بچارے رہتے ہیں پیسے بچانے کے لیے وہ محنت کش ملک میں پیسہ بھیجتا ہے اور یہاں یہ کرپٹ یہ غدار ملکیں یہ چور اور ڈاکو یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں کوئی مجھے دنیا میں ملک بتائیں جس کا تین دفعہ پرائیم منسٹر سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں میفیر میں وہ ٹھہرا ہوا ہے سب سے مہنگے یعنی جو وہ اپارٹمنٹ سے میفیر کی میں جانتا ہوں لنڈن ایک بیٹا آٹھ نو عرب روپے کے گھر میں رہ رہے ہیں وہاں ہائٹ پارک پہ سارے عربوپتی ہیں پراپٹیز ان کی سارے لنڈن میں لوگ بتاتے ہیں کدھر کدھر پراپٹیز ہیں اور ایک جواب نہیں دیتے کہ پیسہ آیا کدھر سے اور ملک میں آتے ہیں لوٹنے کے لیے یہ ہیں غدار اس ملکے یہ ہیں میر جعفر اور میر صادق اور یہ آج شباز شریف نے کوئی ڈراما کیا کیونکہ اس طرح بڑا جھوٹا یہ سارا خانداری جھوٹا ہے ان سے سچی نہیں بولا جاتا کہتا ہے جی عبران خان نے کوئی پڑی فوج کی توہین کر دی میں کل جیلیو میں میرا جلسہ ہے شباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا وہاں صحیح معنی میں کہ میں کتنی توہین کی اور تم نے تم غداروں نے اس ملک سے کیا کیا تم تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادقوں اس ملک کے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر ملک میں آیا پیسہ چوری کر آیا باہر اور پھر آکے این آر او لے لو پہلے مشرف سے این آر او لیا اور آپ پھر آکے این آر او لے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں پوچھایا ہے یہ ملک امیر ہے اس میں ہر قسم کے وسائل ہیں اس کے لوگ مضبوط ہیں تکڑے لوگ ہیں اور میں پھر سے کہتا ہوں جب آپ ان کو ٹیسٹ کریں گے کھڑے ہو جائیں گے لوگ ہم نے اتنا مشکل وقت یہ گزارا ہے یہ جو ہمارا آتے ساتھی پہلے بینکراپٹ ملک آج یہ شباز شریف کہہ رہے جی بڑا پتہ نہیں کیا مشکل وقت دیا ہے مشکل وقت تو ہمیں ملا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ بیس ارپ ڈالر کا چھوڑ کے گئے تھے ہم نے گیارہ سال میں وہی بیرونی خسارہ گیارہ سالوں میں سب سے کم تھا یعنی ہم نے اپنا ڈالرز بھی سب سے زیادہ پاکستان لے کیا ہے ٹیکس بھی سب سے زیادہ ہم نے کٹھا کیا ایکسپورٹس بھی ہماری سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی کو ہم نے انکریج کیا ان کے لیے سہولتیں دیں تاکہ ریمٹنس سب سے زیادہ آئیں ہمارے کسانوں نے سب سے زیادہ پانچ بڑی فصلیں ریکارڈ ہوئی سب سے کم برے صغیر میں بیروزگاری پاکستان کے اندر تھی ان ساری حکومت سے مقابلہ کریں تو ہمارے دور میں سب سے کم بیروزگاری تھی اور اس کے علاوہ یہ کرونا کا دور تھا یعنی ساری دنیا تباہ ہو گئی کرونا میں اب ہندوستان میں لیٹس فگرز کیا آئی ہیں کہ تقریباً پچ پن لاکھ لوگ مرے ہیں ہندوستان میں ہمارے سے سات گناہ بڑھا ہے نا تو ہمارے اکتیس ہزار اللہ کا خاص کرم کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی ایکانومی بھی بچائی اپنے غریبوں کو بھی بچایا اور آج آکے ہمیں کہہ رہا ہے کہ بڑا مشکل پاکستان دیا ہے ہم وہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے تم نے جو امریکہ کے ساتھ مل کے وہ ڈانرل لوگ کے ساتھ جو تم نے سازش کی ہمارے اوپر ایک گورنمنٹ کو گروایا جو تم نے غداری کی اس ملک کے ساتھ تمہاری وجہ سے آج یہ حالات ہیں ہم وہ ملک آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لو سسٹینبل گروتھ پر پاکستان نکل گیا آپ وہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف پہلے انہوں نے کہا جی پانچ اشارہ چھ فیصد گروتھ ریٹ نہیں ہے ہندوستان کا اس دور میں سات فیصد سے مائنس سیون پرسنٹ گروتھ ریٹ گئی اسی دور میں ہماری پوائنٹ ٹو پرسنٹ سے گروتھ گئی فائٹ پوائنٹ سکس پرسنٹ پہ اور آئی ایم ایف نے کنفرم کیا یہ کوئی جالی فگرز نہیں ہے تو روزگار بھی ہم نے بڑھایا سب سے دونوں حکومت کے مقابلے میں دیکھیں کہ پاکستان میں روزگار ہمارے دور میں بڑھا ہم نے اپنی ایکانومی بھی بڑھائی ہم نے کسانوں کا بھی فائدہ کروایا سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آئے اور آپ آ کے ڈرامیاں کر رہے ہیں کہ بڑا مشکل ملک ملے آپ نے ہمیشہ انہوں نے ہمیشہ بدنیت لوگ دیکھیں تو سارا پاکستان کے کرمنلز آ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں کوئی قاتل ہے کوئی زمانت پہ ہے کون سا ملک چلے گا جب آپ اس طرح کے لوگوں کو اوپر آ کے بڑھا دیں کانفیڈنس کیا ہوگا پبلک کے اندر انگ میں اور آگ کہہ رہا ہے جی میں فوج کو جی میں بڑا فوج کو بچا رہا ہوں ان کا کیا کام تھا وہ بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا تھا اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا اندر چون چون کرتا تھا باہر جا کے فوج کو ٹیک کیا بیٹی اس لیے کہ وہ لڑکی ہے دونوں بھائی اس کے باہر بھاگ گئے تھے اور بیٹی یہاں صرف بولتی ہے کیونکہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے وہ بھی فوج کو ٹیک کر رہی ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں وہ فوج کی بات کر رہا ہوں آج آج آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کون خوش ہوا ہے ان کے آنے پہ سب سے زیادہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی ہیں میرے جانے پہ اور ان کے آنے پہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی ہیں کیوں خوشیاں ہوئی کیونکہ ان کو پتہ ہے ان لوگوں کا اپنی فوج کے خلاف نواز شریف وہ موڈی کے ساتھ کھٹ بانڈو میں مل رہا تھا چھپ چھپ کے یہی ڈان لیگز کیا تھی ہندوستان کو پیغام پڑھا جائے ہی ہماری فوج کنٹرول میں نہیں ہے اپنی فوج کو برا بلا کروا رہا ہے وہاں جا کے سارا حسین اکانی جیسے لوگ جو پاکستانی فوج کنٹرول ہیں ان کو مل رہا ہے وہاں ساری سازشیں باہر سے ہوئی ہیں اور شرب آنی چاہیے ہمیں کہہ رہا ہے عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے میرے کوئی باہر پروپٹیز نہیں ہے میرے کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہے دم دبا کے ہر باری لندر نہیں بھاگ جانا ہم نے یہاں رہنا ہے ہمیں پتہ ہے اہمیت مضبوط اداروں کی چاہے وہ ادلیہ ہو چاہے فوج ہو ہمیں پتہ ہے ہم کبھی اپنے ملک کو ڈیمیج نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں ہی رہنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غدار ہیں ملکیں اور ان کے خلاف یہ جہاد ہے یہ میں پولٹکس نہیں کر رہا میں جہاد لڑا ہوں ان کے خلاف اور میں آپ سب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ پولٹکس اب نہیں کر رہے ہیں یہ پولٹکس سے اوپر گیم چلی گئی ہے آپ اب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے جو آپ کی پولٹکل پارٹی تحریک انصاف سے جس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ اپنے حلکوں میں جائیں تہیرین دروازے پہ چلے جائیں تحریک انصاف کا سن کے لوگ آپ کی طرف آئیں گے جب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھا نا ووٹ لینے کے لیے اب لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے جو جو گیا ہے مکہ مدینہ جو گیا ہے جترے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے ہیں ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا نادان گر گیا سجدے میں جب وقت تک قیام آیا شیریہر یہ ٹائم تھا یہاں مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا باہر میں کیوں یہاں اس دن کا بیٹھا ہوا یہ ٹائم ہے جترہ ایک ایک آپ کا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے آپ ملک کی تقدیر بدلیں نکلے ہیں پہلی دفعہ اتنی بداری آگئے ہیں لوگ خود ہی کھڑے ہو گئے ہیں میں نے کبھی اس طرح کا محول نہیں دیکھا جتنی آپ اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے جو بھی گیا مکہ مدینہ جس نے شیریہر کی شکل دیکھی تو اس کے پاس سارے پہنچ گئے پوچھو اسے کیا ہے دوسروں کو انہوں نے جو آوازیں لگائیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آئر کاٹ دی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب گئے ہیں وہاں ہم تو اپنی شبے دعا کر رہے تھے ہمیں تو بعد میں پتہ چلے کیا ہوا ان کے ساتھ لیکن یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں یہ اتنے کرمنلز ہیں ساری زندگی جھوٹی ایف آئی آر جھوٹے کیسز یہ شباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں ہیومن رائٹس کے اندر اس کی رپورٹ ہے کہ کس طرح کے لوگ آئے ہیں اور وہ قاتل کو بنا دیا انٹینر منسٹر یہ سارے کرمنلز ہیں شرم آنی چاہیے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں تم جدر پاکستانی ہیں دنیا میں جدر بھی چلے جاؤ دو نعرے لگیں گے غدار اور چور یہ تمہارے پیچھے جائیں گے یہ نعرے اور اس لیے کسی قسم کا ہم نے نہ سپیکر ہمیں مانتے ہی نہیں ان چوروں کو نہ ہم اسیمبلی مانتے ہیں نہ ان کی چوروں کے سپیکر مانتے ہیں کوئی ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں ہم نے کوئی ان کا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اسیمبلی میں تھوڑے لوگ بٹھا کے اور کیونکہ سارا کچھ ہی فراڈ ہے ان کا کہیں گے جیے دیکھیں فراڈ آپوزیشن آگئی اور آپوزیشن آگئے بس یہ کارویہ چلائے گے ہم صرف ایک چیز جاتے ہیں الیکشنز اور یہ جو مارچ ہے اس میں کئی چیزیں آپ کو بتا دیا پرویس کھٹک اور شاہ محمود نے دیکھیں میں ایک کال دوں گا بیس تاریخ کے بعد اور بیس تاریخ کے بعد جو اسلام آباد نہیں آ سکتا اور کئی بڑے دور علاقے ہیں آپ اپنے علاقے میں نکلیں گے لیکن نکلنا آپ جتنی اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے لوگ آپ کے ساتھ آپ سے ڈیریکشن چاہیں گے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پیسے دے ہمیں آنے کے لیے یا کیمے کے نان کھڑ لائیں تو پھر ہم آئیں گے لوگ آپ سے ڈیریکشن چاہیں گے آپ نے ان کو لیڈرشپ دینی ہے اور میں کیا کریں گے جب یہاں آکے وہ میں آپ کو جب آپ یہاں آئیں گے تو بتاؤں گا انہوں نے پلان کیا ہوئے بند کبروں کے اندر مجھے یہ بھی خبر ہے کہ جی عمران خان کو پکڑ لیں گے یا ایک اور بھی انہوں نے کوئی ہے کہ جی اس کو کوئی ویسی فارق کر دیں ڈرے تو بہت ہوئے نا یہ قوم ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کدھر پہنچ گئی ہے یہ جو بھی کریں گے جو بھی یہ پلان کریں گے اپنا ہی نقصان کریں گے ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے نکالنا ہے لوگوں کو لوگ تیار ہیں آپ نے صرف ٹائم نہیں اپنا ویسٹ کرنا اپنے اپنے حلکوں میں جائیں لوگوں کو تیار کریں جن کے حلکیں نہیں ہیں جو ریزرف چیز ہیں آپ کو اسلام آباد اور پنڈی کے اندر نکلنا چاہیے پنڈی میں ڈیفرنٹ زگے پہ جانا چاہیے آپ کو بزاروں میں جانا چاہیے جس طرح میں نے سب کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں لوگوں کو آپ تیار کریں میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی اس طرح کی پبلک کے اندر یہ جذبہ نہیں دیکھا اپنی زندگی میں شاید ایک سکسٹی فائی وار مجھے چھوٹا سا یاد ہے ابھی بھی تیرہ چودہ سال کا کہ سارے پاکستان میں ایک جنون آیا ہوا تھا لیکن میں نے کبھی اس طرح لوگوں کے اندر جذبہ نہیں دیکھا اللہ نے لوگوں کی خودداری جگہ دی لوگوں نے یہ سوچا ہے کیونکہ میں نے یہ بڑا سوچا کہ ایک دھم یہ ہوا کیا ہے پھر سے میں کہوں یہ تمہیں چھوٹیز سال سے وہی باتیں کر رہا ہوں لیکن میرے حال میں دو چیزیں جو کمبائن کی ہیں نا تین چیزیں تین چیزیں کمبائن کی ہیں نمبر وان کہ لوگوں کو اتنا یعنی اپنی توہین سمجھی کہ باہر سے بیٹھ کے ایک ڈانل لو جیسا ایک انڈر سیکٹری حکم کر رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ نو کانفیڈنس موٹ کے ذریعے حکم کر رہا ہے ان میں سے کبھی بے شرم نے کہا جی ایسے تو آتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس کو اس طرح کے حکم آتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہندوستان ذرا اس طرح کا اس طرح کا مراسلہ آگے بھیجو نہ تو دیکھویں ان کا کیا ریاکشن آتا ہے ہمیں یا یورپین یونین کے امبیسٹرز ہمیں کہتے کہ جناب کنڈیم کرو روس کو ہندوستان کو کہو نا وہ تو تیل لے رہا ہے اسے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کی ہے ہم نے اپنے آپ کو ان کے پیروں کے نیچے پینک ہے ہم خود ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے ہیں اور ہم نے ہونے دیا اپنے آپ کو استعمال اس لیے اس طرح کے آپ کو تکبر بھرا جناب وہ کمانڈ کرتا ہے کہ اپنے وزیرا الیکٹڈ بائیس کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ وزیراعظم کہتا ہے اس کو نکال دو اور پھر کہتا ہے اسے پتا تھا کہ چیری بلوسم آ رہا ہے اس نے کہا پھر جو آئے گا تو ہم معاف کر دیں گے سب کچھ یعنی بائیس کروڑ لوگوں سے اس طرح کی توہین کرنا ایک تو مجھے لگتا ہے یہ لوگوں کے دلوں میں لگیا اور دوسرا لے کے کس کو آئے ہیں چلیں کوئی اچھے پڑے لکھے لوگوں کو کوئی صاف سود چلیں لے ہی آتے شاید ہم وہی تسلیم کر جائے ہمارے سے بہتر ہو سارا پاکستان کا جو گند اٹھا کے اوپر بٹھا دیا جو اس ملک کا چور چکہ ڈاکو کاتل اس کو آ کے اوپر بٹھا دیا اور باپ بیٹے کو پنجاب اور ادھر پکڑا دیا باپ بیٹا دونوں زمانت پہ ہے سولہ عرب روپے کی تو یہ دوسری توہین ہے کہ شرم نہیں آتی کہ آپ نے ایک تو گممنٹ گرائی اوپر سے یہ چوروں کو پر آ کے بسالت کر دیا یہ دوسری چیز لوگوں کو لگی اور تیسری چیز یہ جو بے شرم لوٹے تھے لوگوں نے دیکھا کہ منڈی لگی ہوئی ہے وہاں سندھ ہاؤس کے اندر بک رہے ہیں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں کوئی یہاں سوو موٹو ایکشن کوئی کچھ کسی کو فکر نہیں کہ سارے ملک کی جمہوریت بھی تباہ کر رہے ہیں سارے ملک کا اخلاقیت کو تباہ کر رہے ہیں بچوں کو کیا آپ مثال دے رہے ہیں کہ جناب بک رہے ہیں آپ کے پبلک ریپرزنٹیٹیف جن کی عزت ہونی چاہیے بک رہے ہیں کوئی ایکشن کسی کا نہیں ہے باقی تو بڑی جل جل دی ایکشن لیے گئے ہیں ابھی تک آپ کتنی دیر ہو گئی کوئی ایکشن نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کل کیس لگتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن صرف یہ کہ ساری جمہوریت کا مزاق آئین کا مزاق ملک کا مزاق حلقے میں جن لوگوں نے ووٹ دیئے تھے ان کی اتوہین اور یہ تین چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک لوگوں کو غصہ اور لوگوں کو ایک کونسا خوش کون اچھا عمران خان کے جانے پر خوش کون ہوتا ہے اسرائیل خوش ہوا ہے اسرائیل کے اخبارات دیکھ لیں ہندوستان کے اخبارات دیکھ لیں یاگر تو ہندوستان دوست ہے تو پھر یہ شباز شریف کی انہوں نے بڑا انہوں نے بڑی اس کی خیرت مقدم کی بڑی خوشیاں بنائیں کہ یہ آگیا چیری بلوسم اور کون خوش ہوا وہ جو خاکے بنانے والا ہالنڈ کے اندر جو جو جس نے توہین رسالت کی جس نے ان کی توہین کی وہ بڑا خوش ہوا جانے پر تو سمجھ جائے کہ ان کے کون کون ان کے آتے ہوئے خوش ہوا اور کون میرے جانے پر خوش ہوا اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آج میری پیشن کو ہی سننے پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو اس طرح کی ایونٹ ایک ملک کا بالکل راستہ مور دیتے ہیں یہ ملک جو جس طرح انہوں نے ہمیں پھسایا ہوا ہے نا کہ کرزے لے رہے ہیں اور کرزے لے کے کرزے کے سود واپس کر رہے ہیں یہ جب قوم یہ جب ایک قوم بن جاتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے پھر قوم ٹیکس بھی کٹھا کر لیتی ہے جس طرح فلڈ آیا اربوں اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ساری قوم نے پورا کیا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جب تک ایک قوم نہیں بنتی اپنا اپنا سارے کھیلتے ہیں جب قوم بن جاتی ہے سارے پھر ایک ٹیم کے لیے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں ملک کے لیے اور وہ پھر اس کے لیے کوئی چیز نہ ممکن نہیں ہو بہت بہت شکریہ اور آپ نے پلیز آج سے ٹائم نہیں ضائع کرنا اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے عمران خان پارٹی رہے خطاب کرے تو انہوں نے کہا کہ ہم کبھی اپنے اداروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے میں نے کہیں نہیں جانا پاکستان میں ہی رہنا ہے شہباز شریف انتہائی جھوٹ بول رہے ہیں شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں نے فوج کی توہین کر دی ہے شہباز شریف کل جہلم میں میرا جلسہ ہے وہاں تمہیں جواب دوں گا